جی فرینڈز اسلام علیکم آج یہ جو بگراؤنڈ میں آپ لوگ گھر دیکھ رہے ہیں ایک یہ والا ہے ایک اس کے پیچھے سائٹ پہ گھر ہے تو یہ آٹھ مرلے کے دو گھر ہے چاہ چاہ مرلے کے دو گھر ہے ایک ایک گھر میں تین کمر ہے اٹیج بات ہے اور ایک کچن ہے تو یہ وہی گھر ہے اس پہ میں نے تین چار مہینے پہلے ویڈو بنائی تھی سکریپ والی تو آئیے آپ لوگ کو جو ہے آج وزر کرواتے ہیں کہ اس میں میں نے ماربل کون سا لگوایا ہے ٹائل کون سا لگوایا ہے اور بگ کی ڈیٹیل جو ہے اندر جا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ نورمال خانقہ ہے گری والا چھے بارہ سائز میں نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے وائٹ نہیں ہے گری ہے اور نورمال بس یہ غریبی والا خانقہ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں یہ خانقہ کی سیڈیا ہے نورمال والا ہے ٹھیک ہے آج کل جو لگڑی آئے وہ لگڑی بہت زیادہ مہنگی اور ایکسپنسیو ہے بہت زیادہ پہلے جب میں گھر بناتا تھا تو یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ انگی سے چار بار لوگ کے گھر پر تینوں باتروں کے دروازوں پر ایک کچن کے دروازے پر اور تین کمروں کے دروازے پر میرا خرچ جاتا تھا تقریباً پچ پن ساٹھ ہزار روپیاں ٹھیک ہے ابھی جب اس بار میں نے پتر کیا تو وہی ناب بھی ہوئی ہے پیمائش بھی ہوئی ہے تو ابھی جو ہے مہنگئی کی وجہ سے وہ بجڈ اتنا بڑھ گیا مہنگئی اتنی بڑھ گئی کہ پہلے پچ پن آزار میں کام ہوتا تھا ابھی اس بار ستر پچ ستر اسی آزار تک بھی جو ہے کام نہیں ہوتا صرف لگڑی کی بات کریں اتنی مہنگ یہ ہو گئی ہے تو مجبوری کی وجہ سے میں نے کیا کیا اس میں میں نے جو ہے پلائیوڈ جو اصلی والے پلائیوڈ ہے یہ ٹوڑا لگڑی کے مقابلے میں سستہ پڑتا ہے اس بار میں نے جتنے بھی دروازے میں نے پلائیوڈ کی بنائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک تفہید ہے یہ ہے کہ اس میں ڈیزائن بھی اچھا بنتا ہے آپ جس طرح ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں لگڑی میں بنتا ہے لیکن اس میں آپ جس طرح بھی بنانا چاہتے ہیں آپ بنوا ہوا سکتے ہیں ڈیزائن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پلائیوڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ لگڑی کے مقابلے میں تھوڑے ہلکے ہیں یہ بات ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتا ہے کہ نیلے کے دیشنہ کامیاب ہوتا ہے کام لوگ کے اندر میں نے سکریپ لگائی ہوا ہے اچھا یہ کی چلتے ہیں یہ بھی ایک کام رہے یہ بھی دیکھ لیں اس میں آپ لوگ ٹائل دیکھ رہے ہیں ٹائل جو ہے میں نے صرف اور صرف یہاں تک لگائی ہوئے ہیں پانچ پوٹ تک میں نے صرف لگائی ہوئے ٹھیک ہے زیادہ نے ایک فن میں نہیں لگوائی اب لوگ کو دوسرے گھر کا وزر کرواتے ہیں یہاں پر ابھی توڑا کام باقی ہے یہ گریل کا کام ابھی ریسٹلی ادھر اس گھر میں ختم ہوئی ہے کیلئے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامانے ایک بار چوہ میں بھول گیا اس میں سیلنگ بھی آلوڑی میں نے کیا ہوا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں سیلنگ یہ میں نے صرف سے ہن میں کیا ہوا ہے کام رہوں کے اندر میں نے نہیں کیا ہوا ہے اس گھر میں نے ٹائل کا لگائی ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سارے ٹھیک فٹ کا اوپر آلوڑ میں نے راؤڈ میں لگائی ہوئے اس گھر میں سکرم ہمارے ہاں بہت زیادہ چلتا ہے اس کی وجہ یہ ایک تو یہ سستہ پڑھتا ہے مضبوط بھی ہے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماربل مضبوط نہیں ہے یہ بھی ماربل ہی سی لگتا ہے لیکن چونکہ اس کی موٹا ہی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ نو انچ ستر ہوتا ہے تو ایک تو یہ سستہ بھی پڑھتا ہے اور پرائس میں بھی ریز ڈیبل ہے لیکن اگر آپ لوگ کے پاس بجڑ ہے تو آپ لوگ کبھی بھی سکرم مت لگائیں ٹھیک ہے میں آپ لوگ اس کا بجونا نہیں دوں گا اگر بجڑ کم ہے اور آپ لوگ سوچ رہے کہ آپ ماربل لگوالے اور بجڑ کم ہے تو پھر لازمی نہیں کہ آپ ماربل لگوالے آپ سکرم لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ انتہائی چیپ اور ریز ڈیبل پرائس میں پڑھ سکتا ہے ڈیبلی کیا یہ آج کا جو ہے ایک سوٹی سی ویڈیو تھی میری ہوم ٹور کی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ میں نے ٹائل کون سا لگوائے ہوا ہے اور ماربل کون سا لگوائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سیلوی پہ سیلنگ وغیرہ باقی آپ لوگوں نے کمیل سیکشن میں جو کچھ پوچھنا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور سپنی بھی آپ لوگ راپس کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس پیٹ میں پیر ملیں گے جاندی جاندہ